بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو اور وائیو میں ایک ادر آپ کو کمنٹ دکھا رہا ہوں اتر یہاں میں ادر آپ کو کمنٹ دکھاؤں گا جس کمنٹ میں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں کفیل سے باغ چکا ہاں کفیل مجھے اقامہ نہیں دے رہا میرا پاسپورٹ بھی کفیل کے پاس ہے اب میں کیا کروں میں پاکستان جانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ انفرمیشن دینے والا ہوں اور میں کچھ آپ کے ساتھ اپنی انفرمیشن بھی شیئر کرنے والا ہوں کہ میں سعودری بھی ایک اندر مزدوری کرتا ہوں پہلے میں بتا دیتا ہوں میں سعودری بھی ایک اندر مزدوری کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں ایک منڈوں میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں جو میں سعودری بھی ایک اندر مزدوری کرتا ہوں نہ مجھے کسی سے کوئی پیسہ چاہیے نہ مجھے کوئی لالچ ہے نہ آپ سے نہ آپ کے کسی ایجنٹ سے میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں یہ میں گئے بگئے ویڈیو ایسی اپلوڈ کرتا رہوں گا مجھے آئے دن نئے روز طریقے لوگ کمنٹ کرتے رہیں گے کریں گے لیکن مجھے بھائی کچھ فرق نہیں پانے والا میں کسی کا ایک روپیہ نہیں کھانے والا میں کسی کا کانا نہیں یوں میں کسی کا جے میں اپنی میں پیسہ ڈالتا ہوں میں الحمدللہ یہاں پر سفدری بیک اندر مزدوری کر کے کھاتا ہوں اور ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں مجھے رزق حلال چاہیے میں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ میں زندگی بار پوری کوشش کرتا رہوں گا کہ کسی کا مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اور کسی کا پیسہ بھی نہیں دوں گا اپنی جے میں نہیں ڈالوں گا کسی کا پیسہ کسی کی مجبوری کا پیسہ جو اپنی جے میں ڈال کر اپنے بچوں کو ایسا رزق نہیں میں کھلانا چاہتا میں جب تک سب دیری پی کے طرح موجود ہوں محنت کر کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا اور خود بھی الحمدللہ میں بہت اچھا کماتا ہوں بہت اچھا کھاتا ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں لیکن پردیس میں اگر ایسے دوست مارے بھائی یہاں پر ہوتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں پردیس کے اندر جو کہ اتنا مجبور ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن صحیح نہیں ان کو بتاتا حقیقت آپ کو کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے پردیس میں سچ میں آپ کو کوئی نہیں آپ پریشانیاں بتائیں گے تو فون کر کے اپنے گھر بتا سکتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی آپ کی منطقہ کر سکتا ہے نہیں سب سے پہلے میں اپنے پیارے بھائی آپ کو بتاتے چلوں آپ کس شہر میں موجود ہیں سبدیری بیعہ کے کس شہر میں سبدیری بیعہ کے اندر موجود ہیں اگر آپ دمام منطقہ شرکیاں موجود ہیں تو انتیس اور تیس تاریخ دسمبر کو انتیس تیس دسمبر کو سنائیہ ٹو میں پاکستانی کونسلٹ آ رہا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہے تو وہاں پر جا کر بتائیں اگر ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کفیل سیلری نہیں دیتے اکامہ ایک پریشانی ہر اوپ ہے کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ نے پاکستانی امبیسی کی طرف جائیں تو آپ انشاءاللہ پوری ہوں گے ساری پریشانیاں دوری ہیں